السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں روانے علاج افیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یا ودودو کا عمل یہ محبت کا عمل ہے جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے انشاءاللہ والعزیز وہ جس کے لیے بھی کرتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وظیفے کی طرف جانے سے پہلے یہ بات جانا ضروری ہے یہ یا ودودو کیا ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک وطالعہ کے اسما میں سے ایک اسم ہے اور اس کا مطلب ہے بے پناہ بے حد محبت فرمانے والا اور وہی ذات ہے اللہ تبارک وطالعہ کی جو اپنے بندوں سے بے حد بے پناہ محبت فرماتی ہے دوستو یہ عمل جو آج ہم بتا رہے ہیں یہ عمل خاص محبت کے لیے ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل میری نظر میں نہیں ہے کہ جو اس سے بڑا مجرب عمل ہو گھر میں جتنا بھی جگڑا فساد ہو بہن بہنیوں کی نہ بنتی ہو ماں باپ کی آپس میں اولاد سے نہ بنتی ہو ہر گھر میں سکون نہ ہو گھر میں ہر وقت جگڑا فساد ہوتا رہتا ہو یہ عمل کر لیں انشاءاللہ سارے جگڑے سارے فساد ختم ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے اگر محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں جیسے اللہ کی ذات بندوں سے محبت فرماتی ہے اسی طرح وہ ذات اللہ تبارک وطالعہ کی اپنے اس نام کی برکت سے جس کے لیے یہ عمل کیا جائے اس کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دیتی ہے اس لیے اس کو محبت میں زیادہ تار یا ودودوں کے عمل کو استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے اور اس کا سو فیصد رزلٹ بھی ملتا ہے یہ مجرب عمل ہے یہ زمایہ ہوا عمل ہے جو شخص بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ والعزیز وہ میوس نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہی مثال میں ایک ہی دے کر اب رضیفے کی طرف جاؤں گا کہ دیکھیں انسان انسان ہر روز کتنے گناہ کرتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا رزق باندھنی فرماتا انسان ہر روز کئی گناہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طاقت صلب نہیں فرماتا یہی اللہ کی محبت ہے کہ وہ سب کچھ ہے اس کی نافرمانی ہونے کے باوجود وہ اپنی محبت میں اس قدر زیادہ محبت فرماتا ہے کہ بندوں سے کوئی چیز بھی باندھنی فرماتا تو دوستو اس بڑھ کر اور محبت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ بندے گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی وہ رزق عطا فرماتا ہے ہر روز تازہ رزق عطا کیا جاتا ہے یہی اللہ کی محبت کی ایک ہی مثال آگے میں وظیفہ کی طرف جانا چاہوں گا تو سب سے پہلے یہ بات جانا ضروری ہے کہ وظیفہ جس وقت میں بتایا جائے کہ اس وقت میں کریں اور اتنی تداد میں کریں آپ اس تداد میں اور اس وقت میں کمی پیشی نہ کریں ورنہ آپ کو عمل کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا پھر دوستو آپ شکایت کرتے ہیں ہمیں وظیفہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوا کیوں انہوں نے وظیفے کے اصول اور رول کو نہیں سمجھا جب تک آپ اس قانون اور اس کے تحت اور اس پبندی کے ساتھ وظیفہ نہیں کرتے یا وقت کی پبندی نہیں کرتے تو آپ کو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا اس لیے یہ شرط لازمی ذہن میں رکھا کریں کہ جو عمل جس وقت میں بتایا جائے اس وقت میں کیا کریں اور جتنی تداد میں بتایا جائے اس سے کمی پیشی نہ کریں انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی بھی وظیفے کے امتیان میں نہیں ہوگی تو آج کا وظیفہ آپ نے سو مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہوگا کوئی زیادہ بھی نہیں ہے چار تین مینور لگتے ہیں یا ودودو سو مرتبہ پڑھنے میں تو آپ نے سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہوگا سات سات مرتبہ درود عبراہیم آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے نماز فجر کے وقت یہ عمل کرنا ہوگا نماز فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے سرج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہوگا اور یہ تین دن یا سات دن حد گیارہ دن کریں انشاءاللہ گیارہ دن سے زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ پہلے تین ہی دنوں میں کام ہو جائے گا جن کے گھروں میں جگڑا اور فساد رہتا ہو جن کی آپس میں نہیں بنتی بھائی بہن آپس میں لڑتے ہیں والدین کے ساتھ نہیں بنتی والدین اپنی اولاد سے پریشان ہے اس عمل کو کر لیں آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود عبراہیم پڑھن اول آخر سات سات مرتبہ درود عبراہیم پڑھیں ایک سو مرتبہ یا ودودوں پڑھیں اور گلاس پر دم کر دیں یا بوتل میں پانی رکھ لیں اس پر دم کر دیں تین دن اس طرح کریں اگر زیادہ جھگڑا ہے تو سات دن تک کریں وہی پانی گھر میں استعمال کرتے رہیں سارے افراد پیئیں انشاءاللہ العزیز ساری نفرت دور ہو جائے گی سب کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اس وظیفے سے میوسی بھی نہیں ہوگی گیارہ دن تک اسی طرح اسی پانی کو روز دم بھی کرتے رہیں اور پیتے بھی رہیں اور اس پانی اگر ختم ہونے لگے تو اور ملاتے رہیں وہ پانی کو ختم نہ ہونے دے گیارہ دن تک انشاءاللہ العزیز گیارہ دنوں کے اندر اندر جس تنی بھی نفرت ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی کسی کے لئے آپ اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ پانی پر دم کریں اور کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس پانی کو اس کو پلا دیں گیارہ دن کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کی محبت میں اس قدر بے قرار اور اتنی شدت کی محبت کرے گا کہ آپ نے کبھی تصفر میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن اس کو جائز مقصد کے لئے کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مناسر اور اپنی دعاوں میں آپ مجھے یاد رکھئے میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے حضور کا سچا سچا امتی بنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ